السلام علیکم دوستو آج میں پیش ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کو بتایا جائے گا گورنمنٹس جوبز کے حوالے سے گورنمنٹس جوبز کے آپ نے دیکھے ہوں گے ایڈ آ رہے ہوتا ہے ملازمت کے مواقع اسامیاں خالی ہیں اس طرح کے کافی تو اگر آپ ان لوگوں کی طرح ایک کامیاب آدمی نہیں بن سکے تو آپ گورنمنٹس جوبز بندہ کسی بھی سکوپ میں جانے سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹس جوبز ملے بلکل بھی نہیں ابھی اسلام آباد پولیس میں آئی ہوئی تھی جوبز بارہ سو جوبز تھی اور تیس ہزار سے زیادہ لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے اسی طرح پبلک سرویس کمیشن میں ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹرز کی سیٹس آئی ہوئی تھی پانچ سو سیٹس تھی اور چودہ ہزار لوگ وہاں پہ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے مارکیٹ میں جوبز آویلیبل نہیں ہیں گورنمنٹ یا پرائیوٹ سیکٹر دیکھ لیں ابھی ایکانومی کیا جو حیال ہے تو کہیں پہ بھی جوبز میں اثر نہیں ہے لیکن آپ کو کس طرح جوبز ڈھونڈنے میں آسانی ہو گورنمنٹ یا پرائیوٹ اس کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اس میں آپ کو بہتر گائیڈ کیا جائے گا پیرنٹس اور ٹیچرز کا اس میں کیا کردار تھا کہ وہ ہمیں ایک ٹارگٹ دے دیتے تھے آپ نے ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا ہے بندہ اسی کے پیچھے لگا رہا لگا رہا ان کا اپنا اسکوپ انہوں نے نہیں دیکھا وہ کیا ہے سیٹس آگے دس پندرہ سال میں کہاں پہ ہوں گی کس چیز میں ہوں گی سیلری کہاں پہ بہتر ہے جس کا ان کو بتایا جائے بچوں کو یہ چیز نہیں دیکھی گئی ہمارے پیرنٹس اور ٹیچرز نے ہمارے ایک مائنڈ بالکل جنک کر دیا کہ آپ نے ایک سائٹ پہ جانا ہے اس میں سیلیکٹڈ ڈگری انہوں نے بتا دی کہ آپ نے ڈاکٹر کی طرف جانا ہے یا انجینئر کی طرف جانا ہے اس کے برعکس اس ٹائم ٹیکنولوجی کا دور ہے اگر ہم دیکھ لیں اگلے دس سے پندرہ سال میں یا بیس سال میں ہماری ایکانومی کس طرف جا رہی ہے یا ہمارے ملک میں دنیا میں کس ٹائپ کی جاب جاؤں گی تو ٹیکنولوجی کا دور اب بڑھ رہا ہے بچوں کو خود سوچنے دیں ان کی انٹرسٹ کس چیز میں ہے اگر ہماری ایکانومی کی بات کر لیں تو ایکانومی کے حساب سے اتنا گورنمنٹس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹس جوب اتنے بڑے لیول پہ اناؤنس کر سکے ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنا اگر ان کا دیکھا جائے تو ان کے بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں پروپرٹی ان کے پاس دھیرو ہے لیکن ہماری یا گورنمنٹس جوبز کی بات کر لی جائے تو گورنمنٹس سیٹس اویلیبیل ہی نہیں ہیں ریسورس ہی نہیں ہے وہ اپنی گورنمنٹس جو ادارے ہیں ان کو بھی پرائیویٹ کیے جا رہا ہے جب تمام ادارے پرائیویٹ کر دیں گے تو گورنمنٹس جوبز کی کمی ہر ملک میں آتی ہے جہاں پہ پرائیویٹ ادارے کیے جائیں ہمارے سیاستدان اس چیز پہ سوچتے نہیں ہیں چلیں سیاستدان کی بات یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں ہمارے ملک کے آپ بڑے بڑے میڈیا انکرز اٹھا کے دیکھ لیں میڈیا انکرز ڈیلی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان پروگرامز میں آپ کو کہیں پہ بھی گورنمنٹس جوب نہ ملنے کی یا سیٹز کم ہونے کی بات نہیں دکھائی دے گی وہ کیا کرتے ہیں آج اس نے اس پہ الزام لگا دیا آج اس نے وہ کر دیا وہ ہی سیاست کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اس ٹائم ہزاروں ماسٹرز اور اچھی ڈگری ہولڈر سموسے کی دکان چلا رہے ہیں ڈرائیور ہیں اوبر چلا رہے ہیں یا بائکیا چلا رہے ہیں اس طرح کی سرویسز میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں کیوں ان کے پاس اس کوپ نہیں ہے بہتر اس میں اگر ہم اب بات کر لے جائیں تو پیرنٹس کا کیا کردار بنتا ہے پیرنٹس کو بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ آپ ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں یا یہ ڈگری لیں اس سے برعکس ان کو اپنا مائنڈ بچوں کو دیکھنے دیں کہ وہ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں ضروری نہیں ہے اس میں ان کو پرائیویٹ گورنمنٹ جو بھی ملے گی ان کو آگے جا کے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی مل سکتی ہے لیکن ان کے پاس ایک اپ ڈیٹڈ نالج ہوگا آج کل بچوں کے پاس اپ ڈیٹڈ نالج نہیں ہے ابھی جو ڈگریہ لے کے جا رہے ہیں ہزاروں سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو مارکیٹ میں ہیں اس سال انہوں نے کلیر کیا ہے لیکن پچھلے والے جو ہیں وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں ٹیچرز اسکول میں ہمیں گائیڈ کریں کہ کیا اسکوپ بنتا ہے آگے دس سے پندرہ سال میں ٹیکنالوجی کا جو دور ہے اس میں ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو اس طرح گائیڈ کریں دے کے چلیں اگر یہ ٹیچرز اسکول میں نہیں کر پاتے تو کالج اور یونیورسٹی آلوں کا کام بنتا ہے کہ وہ ایسے ٹیچرز ہائر کریں جو اسٹوڈنٹس کو ان کے اسکوپ کے حوالے سے ان کا مائنڈ دیکھتے ہوئے ان کو بتا سکیں کہ آپ اس لائن میں اس فیلڈ میں زیادہ بیسٹ دکھا رہا ہیں آپ یہ فیلڈ جوائن کریں بچہ خود یہ چیز جب ایڈنٹی فائے کر لے گا کہ میں کہاں پہ زیادہ بہتر ہوں تو اس کو گورنمنٹس جوب ہو پرائیوٹ جوب ہو ہر قسم کی جوب مل سکتی ہے اس ٹائم جو مارکیٹ کی سچویشن ہے اس کو آپ نہ دیکھیں آپ نے فوکس کرنا ہے نیکسٹ پندرہ سے بیس سال ہمارا مائنڈ کس طرف جا رہا ہے اب بھی اگر بات کر لی جائے تو آن لائن کام بہت زیادہ بھیلا ہوا ہے آن لائن بزنس ہو آن لائن کسٹمرز ہو آن لائن کی دنیا اس ٹائم بھرمار ہے ایمازون ہو گیا یا جس طرح کی بھی آن لائن کمپنیز ہیں وہ آج کل ڈولرز میں کھیل رہے ہیں آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا گورنمنٹس جوب دھوننے کے لیے ریگولرلی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھیں بزنس کی ٹریڈنگ دیکھیں کس کی ہائی جا رہی ہے آن لائن کام کی اگر بات کر لی جائے تو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ آپ کے پاس اسکلز اچھی ہونی چاہیے دیکھیں ابھی اگر اگلے چار سے پانچ سال تک کی بات کر لی جائے تو ہم لوگ ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو ہے گورنمنٹ جوب گورنمنٹ جوب کے حالات آپ کے سامنے جب بھی ملتی ہے تو لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں انیمپلائیمنٹ پنتالیس پرسنٹ ہے جو کہ کہہ رہے ہیں اگلے چار سے پانچ سال میں ساٹھ سے پینسٹھ فیصد تک چلی جائے گی ابھی ایک نئی چیز آئی ہوئی ہے جی پی ٹی چیٹنگ اس میں کونٹیکٹ رائٹنگ اور چیٹ مطلب اس کو ایسا کر دیا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اس میں لکھیں within 3 seconds جو انسانی دماغ نہیں چل سکتا اس سے بھی تیز within 3 seconds یہ ہر چیز study ہو fashion ہو health ہو history ہو کچھ بھی آپ اس سے پوچھیں سوال یہ within 3 seconds آپ کو اس کا reply دے دے گا ہمیں future کے بارے میں سوچنا ہے کہ future میں ہم نے کس طرف جانا ہے اب یہ جی پی ٹی جو آیا ہے اس نے future کو بہت زیادہ risk میں ڈال دیا ہے یہ within 3 seconds ہر چیز کا جواب دے رہا ہے ہر چیز اس میں updated ہے اب ہمارے ملک میں اگر بات کریں پروگرامر پورا دن کام کرتے ہیں یہ آن لائن آج کل جو کچھ گھنٹوں کے لیے calling center والے یہ وہ بلا رہے ہوتے ہیں full day working بھی کرواتے ہیں اور salary دیکھیں تو salary بالکل نہ ہونے کے حساب سے اگر آپ خود دیکھیں گے نا فیلڈ میں جا کے تو یہ جو آن لائن کام کروانے والے ہیں وہ salary نہ ہونے کے برابر دے رہے ہیں اس میں اگر ہم testing face کی بات کر لیں تو testing face میں یہ لوگ اپنے ویب سائٹس ہو گئی ویڈیوز ہو گئی ان کی analysis کے حوالے سے اب test جو government job کے لیے یہ لوگ بناتے ہیں وہ اور آن لائن job کا بالکل الگ ہے اس کا کوئی آپس میں concern نہیں ہے اب جو چیزیں آ رہی ہیں وہ صرف آپ کے skills پہ ہیں testing کو بالکل سائٹ پہ رکھ دیں اگر آپ نے پڑھا ہے وہ test آپ clear کر لیں گے لیکن اب بھی جو چیز market میں دیکھی جا رہی ہے وہ آپ کی skills ہیں technology کا دور اس تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اگلے پندرہ سے بیس سال میں ہماری صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں صرف technology کا دور ہوگا technology کا راج ہوگا تو آپ اس چیز کو mind میں رکھتے ہوئے اپنی skills پہ کام کریں دیکھیں آپ نے اگر اپنی skills کو update کر دیا جو ابھی technology چل رہی ہے اس حساب سے اگر آپ کی skills updated ہوئی تو آپ کو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رکھ سکتا آپ جاتے ہیں test دیتے ہیں test clear کرتے ہیں interview میں بیٹھتے ہیں interview میں وہ یہ صرف چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس skills کی کتنی knowledge ہے آپ نے study کی اچھی student تھے اچھا result آیا اچھی grading میں آپ کہیں بھی گئے وہ آپ کا background دیکھ رہے ہیں basically لیکن background کے ساتھ ساتھ skills اگر اچھی ہوں گی تو آپ پیسوں میں کھیلیں گے یہ چیز میں جو skills کی بار بار بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی interview میں یا ہر jobs میں private ہو یا government ہو main چیز skills دیکھی جا رہی ہے اگر online کا آپ کو ہے اتنا تو آپ اپنے گھر میں کوئی local level پہ اپنا ایک start کر لیں benefits جو ہیں اس کے وہ اگلے چار سے پانچ سال میں آپ کو نظر آنا ہے شروع ہوں گے دیکھیں ابھی اگر آپ کو online کام start کرتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ آج ہی مجھے اس کا result مل جائے گا future کی decision کریں کہ future دیکھیں ابھی کچھ unmarried ہیں کسی کی marriage ہو گئی ہے چھوٹے بچے ہیں normal ہیں جب وہ school جانا شروع ہوں گئی یا marriage ہیں جب marriage لائم ہیں تو آپ اپنے future کے بارے میں decision بنا کے اس حساب سے سوچیں کہ میں نے اپنے future میں کس طرح چلنا ہے future میں مجھے کیا planning ہوگی کس حساب سے مجھے چلنا ہوگا government ہزارہ لوگ گھوم رہے ہیں جو government job کی تلاش کر رہے ہیں لیکن government job والے صرف ان کو دیکھ رہے ہیں جن کے پاس skills اچھی ہیں اگر ان سب میں آپ کے پاس ابھی تک بہتر skills نہیں ہیں اور government job کے لیے آپ کی age نکل رہی ہے اپنا بہتر business start کریں online brand بنائیں کوئی fast food کھولیں کوئی اچھا سا کام start کریں government job کے پیچھے بلکل نہ لگے جو اپلائی کریں test clear کریں skills اچھی ہیں تو آپ انٹرویو میں clear ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو like share اور subscribe کریں اگلی اپنی study جو آپ نے کر لی ہے وہ آپ کو test clear کر وائے گی اگر آپ نے اپنی government jobs کو permanent کرنا ہے تو اس کے لئے اپنے skills پہ کام کریں اور چینل کو subscribe کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ